اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے لیکن ہم تو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں یہ نیوز سن کے جو توشہ خانہ ریفرنس کی نیوز آئی ہے اور جو اناحیل کر دیا گیا عمران خان کو کیا آپ عمران خان کو لوگوں کے دلوں سے ہم جیسے لوگوں کے دلوں سے نکال سکیں گے نہیں یہ بہت غلط بہت برا فیصلہ ہے اس کے ہم مخالفت کرتے ہیں اور سارے پاکستانیوں کو نکلنا چاہیے ہم اوورسیز پاکستانی جتنا بھی ہاں کر سکتے ہیں آواز بلند کر سکتے ہیں جو بھی کچھ کر سکتے ہیں ہم آواز اٹھاتے ہیں پاکستان میں ہمارے پیارے ملک کو انہوں نے تباہ برباد کر کے رکھ دیا کوئی آنسٹ بندہ وہاں چل نہیں سکتا ان کا دل ہے کہ سارے کرپٹ وہ نواز شریف اور ان جیسے جو ٹول ہے پی ڈی ایم کا ان جیسے سارے کرپٹ لوگ آئیں پاکستان میں ہمارے ملک پاکستان کو انہوں نے پتن کیا حشر کر دیا ہے اور یہ ایک ہی پاہی دیمان دار بندہ تھا جس کے پہ ہمیں امیدیں ہیں کہ یہی پا پاکستان کو آگے لے کے جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ امران خان کی ذات کو کچھ رہی ہوگا یہ ویسے تو اسے کوئی نقصان پہنچا نہیں سکے نہ سیاسی میدان میں مقابلہ کر سکے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو فیصلہ دیا ہے اس کو ہم سب مسترد کرتے ہیں اور پاکستان کی جو عدالتیں ہیں انصاف نظام عدل پر انصاف اٹھ جاتا ہے جب اس طرح کے کوئی حرکت ہوتی ہے کیونکہ ہم یہ نہیں کہتے کہ کیونکہ میں ایک زندہ مثال ہوں میں میرے بچے ہمیں پا ایک میں سے انصاف نہیں ملا تھا یہ ایک سٹوری ہے بعد میں جو کبھی آپ سے شیئر کروں گی لیکن فیلحال جو ہے نا عمران خان کے لیے جو انہوں نے ناہلی کی تلوار کی یا نا لٹکائی ہے انشاءاللہ تعالی اسی تلوار سے ان کے اپنے گلے کٹیں گے اور انشاءاللہ تعالی پاکستانی کو ہم اس سب کو برداشت نہیں کرے گے کیونکہ ایک اماندار بندہ جو پوری امت مسلمہ اور پوری دنیا میں پاکستان کا نام ایک اچھا ایمیج بنانے جا رہا تھا اور بن بھی چکا تھا ان جو آ کے نہ حکمرانوں نے ان کرپٹ حکمرانوں نے سارا اس کا بیڑا غرق کر دیا پاکستانیوں کو کوئی اچھی نظر سے اب نہیں دیکھتا پاکستان کوئی نام آپ لوگ تو جو پاکستان میں بیٹھے انہیں شاید کم پتہ ہونا جو اوورسیس پاکستانی ہیں ہم یہاں بیٹھے ان لوگوں کی وجہ سے جو ہماری شرمندگی ہو رہی ہے اور پاکستان کی جو بیجزتی ہو رہی ہے اور یہ ہم ہی جانتے ہیں جو اوورسیس پاکستانی یہاں پہ رہتے ہیں اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی اس آزمائش سے بھی انشاءاللہ تعالی عمران حان کو اچھے طریقے سے گزارے گا کیونکہ وہ الحق ہے وہ سچ کے ساتھ ہوتا ہے نائنصافی کے ساتھ کبھی بھی نہیں اللہ تعالی اپنے نیک بندوں کے ساتھ اچھے بندوں کے ساتھ جو دوسروں کے لیے اتنا اچھا سوچتے ہیں ان کے ساتھ کبھی بھی زیادتی نہیں کرتا کبھی بھی نائنصافی نہیں کرتا اور انشاءاللہ تعالی یہ لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ یہاں لندن میں چھپے ہیں کوئی کدھر کوئی بیٹھے ہیں کوئی کی کر رہے ہیں پاکستان میں جو ازاد پھر رہے ہیں انشاءاللہ ان کے کیسز کھلیں گے اور ایک ایک کو ناہل کیا جائے گا یہ سارا گند صاف ہوگا اور انشاءاللہ عمران خان دوبارہ آئے گا اور جو اس کے بدخواہ ہے نمو سننے انشاءاللہ عمران خان دوبارہ آئے گا انشاءاللہ